بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سیکھیں گے ریڈنگ ٹیکنیکس سکیمنگ ارنڈ سکیننگ یاد رکھیں جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی بہائنڈ ایک مقصد ہوتا ہے کچھ اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں گولز ہوتے ہیں ایمز ہوتے ہیں ان کو اچیف کرنے کے لیے ہم وہ کام کرتے ہیں اسی طرح جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو اس کی بہائنڈ ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم ریڈنگ کرتے ہیں اب ریڈنگ کے مختلف ٹائپس ہیں اور ٹیکنیکس ہیں جیسا کہ آپ کی علم میں ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اخبار پڑھتے ہیں میکزینز پڑھتے ہیں آرٹیکلز جرنلز یا ٹیکسٹ بکس پڑھتے ہیں اس کی بہائنڈ بھی ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے یا انجائیمنٹ انٹینمنٹ یا ٹو گیٹ انفرمیشن معلومات حاصل کرنا اب جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو دو طرح کی ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں ایک کو ہم سکیمنگ کہتے ہیں اور دوسری کو ہم سکیننگ کہتے ہیں جیسا کہ ہم نیوز پیپر پڑھتے ہیں یا میکزینز پڑھتے ہیں تو ہم سکیمنگ کرتے ہیں سکیمنگ کا مقصد ہے کہ جب ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں ہم بہت زیادہ تیزی سے اس پہ آنگ پیارتے ہیں اس میں ہم پنکچویشن مارس مائنر ڈیٹیلز ہیلپنگ ورلڈز اگر ہم انگلیش کی ریڈنگ کرتے ہیں اگر اردو کی کرتے ہیں اس میں بھی اس طرح کی الفاظ ہم حضف کرتے ہیں مطلب اس پہ دھیان ہم نہیں دیتے صرف اور صرف ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مین تیم تک پہنچ سکے پر ایزامپل اگر ہم اخبار میں دو تین پیرگرافز پڑھتے ہیں تو اس کی بھی ہائنڈ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اس میں مین تیم کیا ہے تو یہ ہے سکیمنگ ہم اس میں مائنر ڈیٹیل وغیرہ سکیپ کرتے ہیں لیکن اگر ہم سکیننگ کی طرف آ جائے تو سکیننگ میں ہم خاص معلومات حاصل کرنا چاہے ہیں سکیننگ میں اس کے لئے ہم اس کو ریٹ کرتے ہیں اس بک کو اس جنرل کو اس ٹیکسٹ کو یا آرٹیکل کو کیونکہ یہ ہم سٹڈی کرتے ہیں یا اگزیمز کے لئے یا ریسرچ کے لئے جیسا کہ ہم آرٹیکلز کو سٹڈی کرتے ہیں جارنلز وغیرہ کو یا ٹیکسٹ بکس کو سٹڈی کرتے ہیں ان سے ہم ریفرنسز لیتے ہیں ایڈی ایمز پرو ورڈز وغیرہ ہم ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو ہم ایوری مائنیوڈ ڈیٹیل میں جاتے ہیں ایسا نہیں کرتی کہ صرف مین آئیڈیا ہم حاصل کریں اور باقی ٹیکسٹ کو جیسا کہ ہم سکیمنگ میں کرتے ہیں اس کو اگنور کر دیں تو ہم آرٹیکلز جارنلز ٹیکسٹ بک کو جب ہم ریٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ سکیننگ میں آتے ہیں سوڈیر سوڈنٹس آئی ٹھنگ دیسی سفیشنٹ فور دے دے امید ہے آپ کو ریٹنگ ٹیکنیکس سکیمنگ اور سکیننگ میں فرق واضح ہو چکا ہوگا سیو اندہ نیکس لیکچر اللہ حافظ